اسلام علیکم لائیز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں شامی کباب کی ریسپی جو بہت ہی ایزی ہے اور اس میں میں نے کچھ باہر کا یوز نہیں کیا ہے جو کچھ ہمارے گھر میں ہمارے کچھن میں ہوتا ہے میں نے وہی یوز کیا ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے ہاف کےجی ریڈ میٹ جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے تین سو گرام چنے کی دال اس کو بھی میں نے واش کر کے رکھ لیا ہے اور ایک موٹی کٹوئی پیاس باری کٹوئی پیاس دو ہری میرچی چار پانچ لیا ہے میں نے کٹا ہوا ہرا دھنیا تین چمچ ادرا کلسن کا پیش نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ گرام مسالہ پاورڈر ہے ہلڈی پاورڈر ہے میرچی پاورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ میرچی پاورڈر کا یوز لے کیا ہے اب میں اس کو پکر میں بوائل کروں گی بوائل کرنے کے لئے ڈال رہی ہوں پرے دال میں نے کوکر میں ڈال دیا اب اس کے بعد میں یہ ریڈ میٹ پہ ایڈ کروں گی اس میں اب اس میں میں نے جو آدرا کلسن کا پیشت لیا ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی اور یہ جو میں نے موٹی کٹ ہوئی پیاس لیتی وہ اس میں ایڈ کروں گی اب یہ جو مسالے میں نے نکالے تھے وہ اس میں یوز کروں گی اب اس میں میں ایک کپ پانی ایڈ کروں گی پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے پانی رہ جائے گا پانی رہ جائے گا پانی سکھانا پڑتا ہے اس کے لئے میں میں اس میں پانی زیادہ آئے نہیں کروں گی اس کو میڈیم آج پہ رکھنا ہے کم سے کم پندرہ ڈیس میلٹ تک اس کے بعد ہم پھول کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ڈال اور تیار ہو گئی دیکھیں میں نے اس میں پانی کو آئٹ کر دیا میں کوکر پیک کرنے پہلے میں تیز فلیم پہ رکھوں گی جب سیٹی آنے لگ جائے تو میڈیم کر دینا ہے اور پندرہ یا بیس میلٹ تک رکھنا ہے دیکھیں کائز ہماری ڈال تیار ہو چکی ہے جو ہم نے ریڈ میٹ اور ڈال ڈال کے چڑھایا تھا اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر چھوڑ دیا تھا اب اس کو ہم میکسی میں پیس لیں گے اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے پیسنا ہے اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے پیسنا ہے ڈال 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 کریں گے پیاز ہری مرچ ڈال 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 dónde ڈال گرم ہونے کے لئے جب تک ہم ادھر کباب بنائیں گے ہمارے دوے جب تک گرم ہو جائیں گے دیکھیں ہمارا توا بھی گرم ہو چکا ہے اور ہمارے کباب بھی بن گئے اس کو ہم تاوے پہ سیکھتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا دالتے ہیں ہمارے کباب بنائیں گے اب دیکھیں ہمارے کباب یہ ایک طرف سے سیکھ چکے ہیں کوب اچھا کلر آ چکا ہے اب اس کو ہم دوسری طرف سے سیکھیں گے گائز ہمارے یہ شامی کباب بن کے تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی ٹیشٹی بنتا ہے آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو یہ ری سی پی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل فائزی کچن کو سبسکرائک کرنا نہیں بھولیے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی